بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم میڈیسنز کیسے سٹاپ کریں یا کیسے میڈیسنز کو سٹاپ کرنا چاہیے اور میں نے کیسے کی جو زندگی میں غلطی میں نے کی میں نہیں چاہتا وہ کوئی اور کرے تو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ نے پوری ویڈیو کو پہلے اور سے دیکھنا ہے پھر اس کے مقصد کو سمجھنا ہے اور میں کیا بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو فولو کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ آدھی ویڈیو دیکھ لو اور آپ اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکو تو ویڈیو پہلے پوری دیکھو آپ میری بات کو سمجھو کہ میں کہنا کہہ چاہ رہا ہوں نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے ڈپریشن میں انزائیٹی میں آتے ہیں تو ہم اس نئے ایکسپیرینس کو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہم ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر پاتے اسی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مختلف طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور مختلف طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے وہ مختلف طرح کی میڈیسنز دے رہتے ہیں وہ جب میڈیسنز لے کے گھر آتے ہیں تو پہلا دن تو بڑا مزک ہوتا ہے دوسرا دن بھی بڑا مزک ہوتا ہے کرتے کرتے ہمارا جو پہلا ویک ہوتا ہے وہ بڑا مزک ہوتا ہے سوٹ نہیں کرنا شروع ہوتی یعنی کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس جب سامنے آتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہم ڈاکٹس آپ کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی سی ڈوز انکریز کرتے ہیں سٹوری سب کی سیم ہی ہوتی ہے جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو بلی می آپ سب چیزوں کو سمجھ گئے اس چیز کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو اپنی لائف کی ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں جہاں میں نے غلطیاں کی میں وہ غلطیاں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا غلطیاں زندگی میں کی تاکہ آپ لوگ نہ کرو یار اور آپ ان چیزوں سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرسکو پہلی چیز تو یہ کہ میری ریپیڈ یا کسی کی بھی ریپیڈ اپروچ میڈیسن نہیں ہونی چاہیے پہلے یہ میری بات یاد رکھی گا پہلے آپ اپنی سیلف منیجمنٹ کرنا سیکھیں کہ کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں اور کس وجہ سے یہ معاملے خراب ہو رہے ہیں اس کے لئے میری درجنوں ویڈیوز ہیں آپ پہلے ویڈیوز کی طرف آئیں اگر ویڈیوز سے معاملے نہیں حل ہوتے تو پھر آپ کسی جو ہے نا وہ میڈیسنز بغیرہ کی طرف جائیں ایک دم میڈیسنز کی طرف نہ جائیں جو غلطی میں نے کی وہ نہ آپ کریں میرے جو سیمٹمز تھے وہ تو اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں بچپن سے لے کے اور تل جہاں تک میں نے سوئر انزائٹی اور ڈیپریشن کو فیس کیا اگر میں ان کو ورڈز میں ایکسپلین کروں تو مائٹ بھی ایک بہت لانگ ویڈیو بن جائے جو بہت زیادہ چیزیں تھی لیکن جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا سٹارٹ تو بچپن سے ہی تھا بہت سی چیزیں تھی بچپن سے جو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے مل مل کے چھوٹے چھوٹے ہیٹے مل کے ہی گھر بنتے ہیں تو وہ چھوٹے ہیٹے جو تھی وہ گھر بنا رہی تھی تو جو گھر بنا تو وہ ایک بہت بڑھا جو تھا وہ ایک ذہنی عذیت کا گھر تھا جو میرا سٹارٹنگ جب یہ زیادہ ہوا تھا اس میں مجھے سٹارٹ میں جو تھا وہ مجھے لوز موشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا اتنے زیادہ لوز موشنز تھے مجھے کہ ایسٹر رمیمبر کہ ریگلرلی بسنز پہ میں ٹونٹی سے ٹونٹی فائف ٹائم میں جو نا وہ واشنوم میں جاتا تھا اور میں ذرا سی بات کوئی سوچ آتی تھی میں واشنوم میں چلاتا تھا میں نے بہت سی غلطیاں کی یہاں میری جو سب سے بڑی غلطیاں تھی وہ یہی تھی کہ میری کوئی سیلپ مینجمنٹ نہیں تھی کوئی نین نہیں تھی کوئی ڈائیٹ نہیں تھی کوئی ایکسرسائز نہیں تھی تو جس کی وجہ سے میں جو کچھ بھی کھاتا تھا وہ ڈائیجسٹری نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو تھی ظاہر ہے ڈائیجسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا سٹمک جو گٹ سسٹم جا وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا یہ چیز مجھے کسی نے بھی نہیں بتائی کہ آپ اپنے گٹ سسٹم پہ کام کریں میں لیٹر ہون آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور میڈیسنز کو کیسے سٹاک کرنا ہے اس کے بعد جب یہ چیزیں ہونے لگ پڑی پھر مجھے میں ریسٹلیس ہونے شروع ہو گیا مجھے نین نہیں آتی تھی مجھے بھوک نہیں لگتی تھی میری یہاں جیسے میری یہاں جیسے چسٹ پہ کھچاؤں محسوس ہوتا تھا میں ذرہ ذرہ باد پہ پینک ہو جاتا تھا مجھے پینک اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا کرنا پڑا مجھے اوور تھنکنگ کا سامنا رہا مجھے بہت زیادہ انزائیٹی کا سامنا رہا مجھے منی انزائیٹی رہی میں پیسوں کے بارے میں اتنا سوچتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے مجھے پیسے چاہیے اور ایک او سیڈی بھی رہی کہ میں ہاتھوں کو اگر دو بار ایسے نہیں کروں گا تو مجھے کلائنٹ کی پیمنٹ نہیں آئے گی میں سوچتا تھا پھر دو سے چار پھر چار سے آٹھ میں ایسے ایسے مٹھی بند کرتا کھولتا رہتا تھا یہ چیز مجھے بچپن میں بھی ایک دفعہ ہوئی تھی ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ہوئی تھی جب میں گھڑیاں اڑاتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے مٹھی کو ایک سے دو دفعہ بند نہیں کیا تو میں اس گھڑی کو نہیں پکڑ سکتا تو وہ بھی چیز مجھے یاد آتی اب لیکن وہ بھی چیز وقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں مکس ہوتی گئی میں سمجھتا ہوں کہ میں بچپن سے بڑی چیزوں کا سامنا کرتا رہا لیکن وہ خود پہ اتنا کنڈرول رکھتا تھا کہ میں ہر چیز کو کنڈرول کر سکتا تھا لیکن میں نے جہاں نہیں کی وہاں کوشش تو وہاں مجھے نقصان ہوا اس کے لبا مجھے ریلیجیس او سیڈی کا سامنا تھا پہلے میں اس چیز کو لے کے انشیس ہوتا تھا کہ مجھے پیسے آئیں پھر میں پیسوں کو لے کے انشیس ہونا شروع ہو گیا جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا کہ میں اس پیسوں کو کہاں خرچ کروں کیا کروں کیا نہیں کروں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ یار کہ میں نے اپنے اندر بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے میں نکل کے اس چیز سے یہاں آیا ہوں اس مقام پہ آیا اگر میں آیا ہوں تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں مجھے ریلیجیس او سیڈی اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ شاید میں ایمان سے خارج ہو گیا ہوں تھی سوچ نہیں کیوں سیڈی تھی کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں یہ صحیح سوچ ہے کہ نہیں سوچ ہے یہ جو بات میں نے کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں بار بار پوچھتا تھا اس کے لئے وہ مجھے دی پرسنلائزیشنز ہوتی تھی دی ریالائزیشنز ہوتی تھی مطلب مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں یہ ہوں یا ہوں یا نہیں ہوں اور جو میری ذات ہے وہ میرے سے نکل کے باہر آگئی ہے مجھے برین فوک کا سامنا تھا مجھے فیر آف ڈیتھ کا سامنا تھا پاگلپن کا سامنا تھا کہ میرا بھائی پاگل ہو گیا تھا میں بھی پاگل ہو جاؤں اور مجھے ڈرائیونگ فوبیا تھا مجھے فود فوبیا تھا مجھے لوگوں سے ملنے کا سوشل فوبیا تھا سوشل انزائٹی تھی میں لوگوں میں نہیں جا پاتا تھا مجھے اکیلے میں خود سے بات کرنے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ میرے جو لفظ ہیں وہ میرے اندر پتہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ میں بول لوں گا تو میں غلط بولوں گا مجھے یہ ایک چیز میرے اندر چلتی رہتی تھی میں بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اسی چیز کو لے کر جب میں نے پہلی دفعہ ویڈیو بنائی تھی میں بہت زیادہ ہیزٹیٹ ہوا تھا دوسری دفعہ بہت زیادہ ہیزٹیٹ میں نے کتنی ویڈیوز اپنی ڈیلیٹ کی تھی اسی وجہ سے کہ مجھے لگتا تھا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ میں ٹھیک نہیں بول رہا اور جو مجھے بولنا چاہیے وہ مجھے آئی جا کے میں کیسے بولوں سے اس کے لئے وہاں مجھے موبائل فوبیا تھا مجھے یہ تھا کہ کسی کی کم کھول آئے گی اور کسی کیلئے ایسے ایک پرٹیکلری بندے کی تھی جو ایک لائف میں ایک ٹائم فریم کے لیے رہا کہ وہ بندہ مجھے کھول کرے گا اور پھر کوئی ایک اور تھرٹ دے دے گا کوئی اور ایک چیز دے دے گا جس کو لے کر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں بل کوئی میری سوشل لائف نہیں تھی ہر ٹائم بس گھر 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 اور بزنس پہ میں نہیں جاتا تھا بزنس کر کے دے دی گیا لوگوں کو تو وہ ہی ہائیڈل کر رہے ہیں مجھے لگتا تھا میں بزنس پہ جاؤں گا میں پینک ہو جاؤں گا وہاں مجھے پینک ہو جائے گا تو کون سا بھالے کا پینک اٹیکس کا بہت زیادہ سامنا تھا پینک ڈیسورڈر چکے بن جکا تھا یہ اس کے علاوہ مجھے تھوٹس آتے تھے سوسائیڈل تھوٹس کہ میں خودکشی کرلوں خودکشی کرلوں میں ناکام ہو گیا ہوں کیونکہ میرا جب بزنس بند ہو گیا تو بھر بڑا اپنے آپ کو احساسے کم تری میں محسوس کرتا تھا احساسے جرم میں محسوس کرتا تھا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا جس کی کوئی معافی نہیں ہے مجھے خود کو معاف نہیں کرنا چاہیے میں نے کیوں ایسی غلطی ہے کہ جس کے ویسے میرا بزنس ڈاؤن ہوا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوں سکتی ہیں اگر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میری لائف میں رہیں گزریں اور جب میں میڈیسنز وغیرہ کی طرف آیا تو پھر ایک دم پہلے میرا بیٹ بہت دوس تھا پھر میرا بیٹ بھی گین ہوا میرا بیٹ گین ہوا مجھے ڈیفرنٹ طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا مجھے میڈیسنز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میری جو میری لائف تھی وہ بالکلی الموسٹ ختم تھی کیونکہ وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے اتنے زیادہ تھے لیکن اس کو بھی میں نے بڑے طریقے سے منیج کیا بڑی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرح ہی باہر نکلنا ہے آپ ہی کی طرح ان چیزوں کو کرنا ہے تو میں نے میرے خواہ سے بہت سی چیزوں کو کیا پھر میں میڈیسنز کی طرف جب گیا تو پہلے تو میں ہربل میڈیسنز کی طرف گیا اس سے مجھے کوئی ایس اچھ فرق نہیں پڑا کہ مجھے لوز موشنز کا سامنے سٹمک کا مسئلہ ہے ہر بندہ سٹمک کے ساتھ اس کو جوڑا تھا لیکن بہت کم لوگ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ سٹمک کا کنیکشن آپ کے برین سے ہے برین کا کنیکشن آپ کے سٹمک سے ہے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسری چیزیں مل کے کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں آپ انس کے جو ہے وہ ماسٹر ہوتے ہیں آپ ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں پہلا جو کورس تھا وہ نو مہینے کا کیا پھر تین مہینے پھر نو مہینے پھر آٹھ مہینے پھر تین مہینے پھر چھے مہینے تین مہینے اس طرح کرتے کرتے بہت سے کورسز آلموسٹ یہ کوئی ایٹی ایرز کا دوریشن بن تھا جو لازٹ ٹائم کا کورس تھا وہ بھی تین مہینے تین مہینے کر کے نو مہینے چلا گیا اب جب لازٹ میں جب میں نے یہ سٹاپ کی تو میں نے بڑی ایک ہماکت کر دی وہ ہماکت ہی نیسنس تھی کہ میں نے سڈنلی ان کو سٹاپ کر دی میں دور سب کے پاس گیا میں نے ان سے بات کی وہ مجھے پہلی دفعہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تین مہینے تین مہینے کر لو تو اس کے بعد اوکی ہو جائے گا تو میں نے اس کو جب لازٹ ٹائم سٹاپ کیا تو میں جانتا ہوں کہ ایک دن تو بڑا سکون کا گزرا کیونکہ اس ٹائم بڑا جھوچ تھا کہ میں نے تو اس کے بعد مجھے بہت ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو میں شاید ورڈز میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتا میری بھوک بلکل ختم ہو گئی نیند بلکل ختم ہو گئی چرچڑا پان غصہ بہت زیادہ ڈپریشن بہت زیادہ چلا گیا میں ایک مطلب میری سٹیٹ تو پہلے بھی اس سے پہلے بھی مجھے یہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ میرے موڈ سوئنگز بہت ہوتے تھے لیکن اس دوران تو موڈ سوئنگز اتنے زیادہ ہونے لگ پڑے کہ میں خودکشی کا بہت زیادہ سوچتا تھا بہت زیادہ پلانز تو خودکشی کے پلانز بہت زیادہ میں بنانا شروع ہو گیا کہ یار بس کسی طرح جانبوں چیزیں ختم ہو جائیں اس کے لئے مجھے ایسیڈوٹی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا مجھے ہارٹ برننگ بہت زیادہ ہوتا تھی پینک اٹیکس بہت زیادہ ہو گیا پوری پوری راہ نین نہیں آتی تھی رونا بہت زیادہ آتا تھا بڑی چیزیں تھیں جو مجھے بہت زیادہ جن کا جنہا سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑا آفٹر ایفیکس کا سامنا پڑھنا پڑا جو میں نے ایک دم میڈیسنز کو ڈراب کر دیا then I realized کہ اس کو ایک دم نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر سٹیڈی بھی کی پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میں نے گلتی کر دی کہ ایک دم نہیں کرنا چاہیے well اصل میں میری جو سب سے بڑی گلتی تھی وہ یہ تھی کہ میں میڈیسنز تو لے رہا تھا لیکن میڈیسنز کے ساتھ نہ تو میں اپنی ڈائیٹ کی کوئی کیر کر رہا تھا نہ میں کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا اور نہ میں کوئی پروپر سلیپ پیٹرن کو فولو کر رہا تھا بدبائی کھائی جہاں نیندائی سوگے otherwise موبائل پہ لگا ہوں وہاں ریسرچ کرنے پہ لگا ہوں چیزوں کو دیکھنے جب میں نے ان چیزوں سے نکلا تو مجھے almost three and a half years لگے میں نے three and a half years میں کیا سکھا میں نے life کے اس بہت crucial time سے کیا سکھا میں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کے بہت زیادہ نقصان کے بعد کیا سکھا دیکھیں اکیلی میڈیسنز کبھی بھی آپ کو ٹھیک نہیں کرتی پہلی چیز تو یہ اس بات کو آپ انڈرسٹرینڈ کر لیں پہلی چیز تو یہ کہ اس بات کو آپ انڈرسٹرینڈ کر لیں اکیلی میڈیسنز آپ کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کریں گی you need few things آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی کوشش یہی کریں کہ جلدی میڈیسنز کی طرف نہ جائیں اگر چلے گئے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہیلتھی روٹین رکھیں regularly basis پہ walk کریں exercise کریں آپ کا کھانا پینا اچھا ہو کھانا پینا اتنا اچھا ہو کہ اس میں proper nutrients ہوں آپ کی need اچھی ہو آپ کا ایک belief system ہو کہ آپ یہ سب جو کچھ بھی ہے without medicine بھی کر سکتے ہیں medicines جب یہ آپ سب کریں گے تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو آپ کی improvement نظر آئے گی اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کی medicines کو کم کروائے گا میں نے یہ غلطی کی نا مجھے پتا تھا میں نے یہ غلطی اگر یہ اس ٹھیک مجھے پتا ہوتا کہ میری یہ غلطی تھی تو میں کبھی بھی اس کو نہ کرتا یہ مجھے بہت دیر بعد پتا چلا کہ میری یہ غلطی تھی نہ تو میں proper neem لیتا تھا نہ میں proper diet لیتا تھا اور نہ میں کوئی exercise کرتا تھا medicines ہی اٹھنے نہیں دیتی تھی وہ اس لیے نہیں اٹھنے دیتی تھی کہ میں بہت کمزور ہو گیا تھا تو آپ نے خود پہ کام کر رہا ہے جب آپ خود پہ کام کروگے آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ doctor جو ہے وہ آپ کی medicine کو چھوڑا سکے آپ کو taper off کروا سکے اور آج اسطہ اسطہ medicine بند کروا سکے alternate days کی طرف لے کے جا سکے alternate methods کی طرف لے کے جا سکے آپ یہ medicines استعمال کرتے ہو کیوں کہ استعمال کرتے ہو chemical imbalance کو balance کرنے کے لیے natural ways بھی ہے اس chemical imbalance کو balance کرنے کے لیے جو natural ways ہے میں نے آپ کو بتا رہی ہے healthy diet لیں exercise کریں آپ proper جو ہے وہ sleep لیں اور proper اپنے آپ کی self management کریں thought management کریں اس کے پر میں یہ درجوں ویڈیوز یہ سب باتیں آپ کو بڑی comments ہی ملیں گی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے آپ کے آپ ایک نقصان کرتے ہو آپ ایک addiction میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس addiction میں اقدام ہی چھوڑ دیتے ہو کہ جی ایک دن میں ہمیں فیصلہ کر دیں ایک دن میں فیصلہ نہیں کرتے یہ ہماکت میں نہیں زندگی میں کی آپ نہ کرو یار پہلی بات ہے یہ جلدی جاؤ نا اس طرف اگر چلے گئے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد بند کرو لیکن وہ بھی آپ کو اقدام نہیں کہے گا وہ بھی اس میں بھی آپ کو improvement آئے گی تو کہے گا نا improvement لانے کے لیے میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ان چیزوں پر عمل کرو ان چیزوں پر کام کرو انشاءاللہ دیکھو چیزیں کیسے بہتر ہوتی چیزیں کبھی بھی خود سے بہتر نہیں ہوتی اگر میں یہی سوچتا رہا کہ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا خود ٹھیک ہو جاؤں گا خود بخود ہو جاؤں گا تو کبھی بھی نہ ہوتا اگر کوئی چیز آپ کے سامنے گری ہوئی ہے اور آپ اس کو اٹھائیں گے نہیں وہاں سے تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس چل کے یہ اڑکے تو نہیں آئے گی آپ کو خود جانا پڑے گا اس کو اٹھانا پڑے گا سمجھو کہ آپ کی کامیابی آپ کے آگے پڑی ہوئی ہے بس آپ کو جانا اور اسے اٹھانا اور جانا آنا اور اس کو اٹھانا یہ سارا ایک process ہے اسی process کو آپ نے follow کرنا ہے اور اسی process کے بعد آپ کو کامیابی ملنی ہے process میں نے آپ کو بتا دیا یہ بڑا simple سا ہے بس خود پہ invest کرو خود پہ time لگاو تمہیں کسی نے خوشحال نہیں کرنا تمہیں کسی نے وقت نہیں دینا تمہیں کسی نے سمجھانا کسی کے پاس اتنا time نہیں ہے کسی کے پاس اتنے resources نہیں ہے کہ کوئی تمہیں بیٹھ کے سمجھاتا رہے کوئی تمہیں بیٹھ کے بتاتا رہے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو تم نے خود ہی کرنا جو کرنا اور ہر وہ چیز کرو جو تمہیں بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے تو باقی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سے لوگ اکدم میڈیسن چھوڑ دیں اکدم میڈیسن نہ چھوڑیں کوشش یہی کریں کہ آپ جلدی میڈیسن کی طرف نہ جائیں اگر چلیں گے تو پھر proper ان باتوں پر عمل کر کے پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو کم کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے maximum فائدہ ہو سکے اپنے وقت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ